اسلام علیکم ملین ایرو میں ہوزا چاہیوالا ملین ایرو آپ خود کو بزنس کیسے بنا سکتے ہیں آپ خود کو ایک برینڈ کیسے بنا سکتے ہیں وہ تو آپ کو میں نے بہت بار سمجھا دی ہے یار اس دور میں جب ہمارے پاس ایکسس ہے ٹک ٹاک یوٹیوب فیس بک ایک سیٹرہ آپ کو جو چیز اچھی کرنا آتی ہے وہ کرو لیکن آن کیمرہ وہ سکھاؤ وغیرہ وغیرہ اور اس کا اگلا لیول جو ہے that is a brand اور وہ جب آپ برینڈ کی لیول پہ پہنچ کے تو کیا ہوگا آپ کے لیے ڈیرو سے دروازے کھلیں گے ازاد بھائی is at a position سات سال پہلے مجھے کوئی نہیں جانتا تھا today قیمتی سے قیمتی بندہ wants to talk to me میرا نمبر دون رہے ہوتے ہیں مانگ رہے ہوتے ہیں from other people اور یہ ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے and الحمدللہ میں اس لیول پہ پہنچ گئے ہوں because i've created a personal brand پھر کیا ہوتا ہے یار میں ہزاروں بندوں سے ملتا ہوں but چند ہی بندوں کے نام مجھے یاد رہتے ہیں چند ہی بندوں کی شکلیں مجھے یاد رہتی ہیں اور جن کی یاد رہتی ہیں وہ ہمیشہ قیمتی لوگ ہوتے ہیں تو آپ بھی اپنے آپ کو منفرد کر کے انوکھا اپنے آپ کو ظاہر کر کے آپ کیا لفظ ہوگا memorable بن جائیں گے قیمتی بن جائیں گے if you become a brand اگلی چیز کیا ہے کہ look میں ایسے سے بندے کے ساتھ ملا ہوں اور انہوں نے خود مجھے بلایا ہے یا اگر میں نے خواہش کی ہے کہ میں فلاں بندے سے ملوں کہ وہ ان سے ملنا بہت آسان ہو گیا میری نیٹورک وہاں وہاں تک چلی گئی ہے جہاں شاید میں گمان بھی نہیں کر سکتا تھا only because میں نے اپنے آپ کو ایک brand بنایا cnn پہ آیا ہوں bbc پہ آیا ہوں پاکستان کے president سے مل چکا ہوں done many other things جو ہر بندہ سوچتا ہے کہ this is a pinnacle of achievement and it would have not been possible اگر میں ازار چائے والا نہ ہوتا تو یہ تو آپ کو سمجھ لگی میں آپ کو نہیں سمجھو گا کیمنا اٹھاو ویڈیوز میں وہ آپ کو پتا ہے how to do it جس طرح ہر بندے کو جو overweight ہوتا ہے پتا ہوتا ہے کہ وزن کس طرح کام کرتے ہیں healthy eating کیا ہوتا ہے بس وہ کرتا نہیں ہے اس پر عمل نہیں کرتا اس لئے آپ کو نہیں میں سمجھاؤں گا کہ بھائی آپ کو ویڈیوز بنانے آپ کو بس بنانے ہے then you'll become there میں آپ کو سمجھاؤں گا کچھ مثالوں کے ذریعے کہ اوروں کو کیا فائدہ ہوا ایک جناب ہے حمزہ بٹی پاکستانی ہے one man کیمرا ہے کھانا کھاتے ہیں اس کا ویڈیو بنا دیتے ہیں review آج میں آپ کو guarantee بتا دیتا ہوں حمزہ اگر comment کر سکتے ہیں تو وہ آپ کو assurance دیں گے کہ ایسے ایسے restaurant ہیں جن کی حمزہ بٹی تقدیر بدل سکتے ہیں why he goes he reviews that one dish لاکھوں لے سکتے ہیں ایک restaurant سے یا وہ restaurant اتنے لاکھ خرچ کے on billboards and دوسری تیسری اتنی زیادہ sale نہیں کر سکتا that one حمزہ بٹی can go do ٹھیک ہے ڈاڈو مزا آیا آئیو okay that's his tag line and he's branded himself تو یہ ایک مثال ہے پھر وہ بندہ نہیں ہے salt میں billionaire بن گیا بھائی ایسے سے اپنے آپ کو brand کر کے from these social media platforms instagram حاصل پہ billionaire millionaire نہیں what else یار وہ cousin بوراک جو بندہ ہے right Turkish بندہ cooking car ہوتا ہے بڑے بڑے مرتوانوں میں oversize میں and یار اس کی charity اکیلی بدن ہی ہماری کمائی سے کتنی زیادہ ہوگی اللہ اسے سید دے I've just heard he's suffering from cancer اللہ سب اس کے لیے دعا کری گا اسے سید دے اس کے لیے وہ کرے جو اس کی حق میں بہتر ہوگا آمین we can say کہ جیلا جناب لاہور والے لاہور میں کتنے ناشتے والے ہیں but everybody wants to eat from him وقار زکا he reinvented himself آج اگر پاکستان میں کرپٹو کرنسی کا نام لیا جاتا ہے تو وقار زکا is always visible there وقار زکا کی کیا حاصیت ہے کہ regardless of کونسی market ہوتی regardless of what he wanted to put his mindset into وہ اس میں اپنے آپ کو برینڈ کر سکتے تھے he's not branded himself once but تین بار اپنے آپ کو وہ برینڈ کر چکے ہیں so he branded himself then he re-branded himself and then he re-branded himself again as a DJ شروع سے بعد میں he went into the presenting and اب as پاکستان's formidable کرپٹو کرنسی ایکسپرٹ اور اب بھی وہ کیا ہے اپنے آپ کے جو سکلز ہیں امریکہ میں تراش رہے ہیں تو شویب اختر بائی جان he's not a sportsman ان کا کندہ چلا گیا ہے but you don't see him in many adverts لیکن جناب نے کیا youtube channel کھولا درال کر کے became the fastest growing youtube channel of at that time i don't know record ٹوٹا ہے کہ نہیں ٹوٹا but جناب is a brand he knows how to reinvent himself اور i'm pretty sure یار ان کو لوگ ٹھیک ٹھاک پیسے دیتے ہوں گے to appear at their events and talk and comment and present یار presenting اگر بات کی جائے تو وہ کیا بند ہے نادر نہیں وہ one minute والا nasdaily thank you nasdaily جناب نے ایک ویڈیو میں کہا تھا کہ میں نے پانچ ملین ڈالرز یعنی ایک سو کروڑ پیا کمائے from just talks alone ٹھیک ہے ایک سو کروڑ from just talks alone nasdaily کی اب وہ بن چکی ہے teaching academy بن چکی ہے اس کے پتہ نہیں 300 سے زائد ملازم ہو گئے ہیں at this point i'm gonna tell you something youtuber اور brand میں فرق کیا ہوتا ہے nasdaily youtuber نہیں ازاد چاہے والا youtuber نہیں youtube was a platform جو ہم نے استعمال کی اپنے brand کو برہانے کے لیے آج ہمارا چینل اگر بند ہو سے شروع ہو سکتے ہیں لوگ ہمیں پھر بھی انشاءاللہ جانیں گے تو آپ نے کیا کرنا اگر آپ نے ہم جیسی غلطی کر لی to start youtube channels and social media platforms اگر آپ نے profiles بنا لی ہیں تو please صرف youtuber یا instagram مت بنیے گا بی a brand اس سے اوپر اپنے آپ کو لائیے گا لاس میں کیا مثال دیتا ہوں آپ کو یار وہ تاہر بھائی ایس برانچ ایک میں نے اس طرف برمہ ٹام کی طرف دیکھی ایک میں اس میٹرو سائیڈ کی اوپر دیکھی ہے جناب کیا تھے شیف تھے اپنے ریسٹورنٹ کھول لیے سو مثال میں آپ کو دیرو دے سکتا عمران علی دینا صاحب گرافک دیزائنی ان کو آتی تھی انہوں نے آپ کو سکھانا شروع کر دی ازاد چائے والے کہ شروع سے لے کر آخر تا کتنے گرافک دیزائنرز نہیں پیدا کی ہوں گے جتنے جناب نے اکیلے کر دی ہیں ہمارے مرک میں کیا یار ان کے برینڈ بنانا برینڈ ایسی چیز ہیں ناکیا پیش ہم فون نہیں استعمال کرتے بٹ وی نو ورد ناکیا ہے زی روکس ہم پرنٹرز نہیں استعمال کر رہے یا کوپیرز نہیں کر رہے بٹ وی نو ورد سب کو پتا ایک نا ایک دن دی وہ کم بیک انتو تغرے ہو ایپل بھی ایک دن بینکرپسی کے قریب سب دیکھ لو everybody wants an apple کیونکہ برینڈ بنایا تھا سٹیو نے ٹھیک ہے تو آپ کو کیا کرنا اپنے آپ کو برینڈ بنانا ہے اگر آپ کاروبار کرتے ہیں تو آپ کی بڑھ چکی ہوگی آپ پرٹیونٹی بڑھیں گی اور چھا جائیں گے امیر لوگ ہیں کابل لوگ ہیں پرٹیونٹی کیمیرہ اٹھائیں نقصان آپ کا نہیں ہوگا پاکستان زندہ باد ملین ایرو سی یو ات ت ٹپ اسلام ایکم